بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پرپس آف سپلائی آف کافی اسٹو دا کیوز ان کریونل کیس اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ سپلائی آف کافی کا پرپس کیا ہے اور اس لیگل اس کے ایسپیکٹس کیا ہیں تو بیسیکلی یہ ایک اکیوز کا فنڈرمنٹل رائٹ ہے کہ اسے وہ کافی ساری انشور فیر ٹرائل کرنے کے لیے پروائیڈ کی جائیں تاکہ وہ اپنے خلاف جو چارجز ہیں ان کو انڈرسٹین کر سکے ایویڈنس جو اس کے چارجز کی سپورٹنگ ہے اس کا اسے علم ہو تاکہ وہ ایفیکٹیو ڈیفنس کی سٹیٹیجی پروائیڈ کر سکے دے سکے اب ان کی پروائیڈ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیوز جو ہے وہ اپنے ٹرانسپیرنسی لیگل پروسیز میں لے سکے تاکہ اسے ہیلپ ہو سکے ایسی ایویڈنس یا انفرمیشن جو اس کو ڈیفنس میں فائدہ دے سکے اور فردر یہ ہے کہ تاکہ وہ ان کو کنفرنٹ کر سکے ایویڈنس کے جو کوپیز دی گئی ہیں سٹیٹمنٹ آف گٹنس دی گئی ہے وہ ڈیفنس اس کو انیلیسز کریں انیلیسز کرنے کے بعد جو اس میں ویکنسز ہیں انکنسیسٹینسز ہیں یا کوئی اور اس میں ڈیفنس کراس اگزامن کے لیے ایفیکٹیو اس کی کریڈیبیلٹی کو چیلنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ پراسیکیشن کیس کو چیلنگ کر سکے تو یہ ایک لیگل پروسس کی انڈرسٹینس ٹیننگ ہے اور ایکسس ٹو میٹیریل آلسو ہلک دا کیوز ٹو لیگل پروسس اور اسی طرح کیس اگزامن کے ہے کیا بیسس کیا ہیں وہ ساری چیزیں سمجھ سکے اور فردر یہ ہے کہ پریکٹس جو آفن یہ کوڈیفائیڈ ہے سیف گارڈ کرتی ہے فنڈرمنٹل رائٹس کو اس میں انٹرنیشنل کنونشن سیول پلیٹی کر رائٹس یہ بھی انشلائن کرتا ہے کی اس کو کہ وہ اس کو ایکسس ٹو انفرمیشن اگنس دین تو پرپیر اس ڈیفنس اور نیشنل لاز دیترے ہیں ہمارے کنٹری کہ وہ بھی اس کو کرتے ہیں اور اس میں کون سے ڈاکومنٹ ہے جو سپلائی کی جاتے ہیں ٹی بی گلی ڈاکومنٹ وہ سارے ہیں جس میں ایف آئی آر ہے وان سکسٹی ون ہے انشنلی ڈاکومنٹ مارک بگنگ آب دے انویسٹیگیشن ہے پولیس رپورٹ ہے وان سکسٹی فور کی رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ ہیں وہ ویٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہیں جو وان سکسٹی بانگیاں وان سکسٹی فورٹ کی علاوہ ان بوائل سٹیج آتی گے اس میں انویسٹیگیشن میں اگر اس کو سپلائی نہیں کی جاتی تو پھر کیا ہوگا اس کے کنسیکونسز کیا ہوگے کہ جو ٹرائل کی فیر میسے ہے وہ نہیں ہوگی انٹیگریٹی آف کریمیل جسٹیس سسٹم لوز ہو جائے گی اور میس کریج آف جسٹیس ہوگا لیکس ٹو اسسس دی ریسورس یہ ایبیلیٹی ہے کہ ڈیفنس اپنے آپ کو پریپیر نہیں کرسے گیا اس کا ورڈک دروست نہیں آئے گا اس کے خلاف اگر کلوکشن ہوتی ہے اور پبلک ٹرسٹ وہ لوز ہو جائے گا اگر یہ ایسے حالات و واقعات ہوتے ہیں اب اس پہ کیا لیگل پیرامیٹر کیا ہیں مجسٹرل ٹرائل میں ٹو فارٹی بان اے ڈیل کرتا ہے سپلائی آز کاپیس کو اور سیشن ٹرائل میں ٹو سٹسٹی بائیپ سی ڈیل کرتا ہے سپلائی آز کاپی کو اور اس کو فردر الابوریٹ کرنے کے لیے ہائی کو روز انڈ آرڈر والیم تین روز فور چیکٹر ٹویل وہ بھی اسے ہی ڈیل کرتا ہے اپجیکٹیفز کا کیا ہے کہ یہ پریوین آف ٹو فارٹی وان اے وچ ریکوائر دیکھ کپیس شیل بھی سپلائیڈ ایز ان انیشل سٹی ٹو پریپیر دا ٹرائل یہ سیون ڈے بیفور فریم آف چار گئی سیکنڈ یہ ہے کہ اس سیون ڈیز کی سگنفیرنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ اس کو سٹڈی کرنے کا ٹائم مل جائے انڈرسٹین کرنے کا مل جائے اور وہ انیبل ہوکہ اپنی ڈیفنس پریپیر کر سکے اس پہ سپریم کورٹ کا بھی دوہزار ساتھ ایسی امار سے ہو رہا اکتیس میں دیا گیا جو بڑا الیبریٹیو ہے اور فردر ٹو سکسٹی پائیو سی جو ہے وہ سیشن ٹرائل میں وہ ابلیگیٹری ہے کہ وہ جتنی کافیز ہوں گی ان کو منشن بھی کیا جائے گا ویل اڈوانس اور ان کا پرپس یہ یہ ہوگا کہ اکیوز اپنے پراسکوشن کیس کو جو اس کے خلاف چارجز ہیں انہیں مکمل تو آپ پھر سمجھ سکے اس پر پیوڈی دوہزار تین ہے لاؤڈ ٹو فٹ ٹو نائنٹی یہ اس کی وضاعت اس میں دی گئی ہے اور آل ویٹنس اس میں یہ ٹو سکسٹی پائیو سی میں دن آڈمین کے پراسکوشن ویٹنس اس کا مطلب یہ ہے کہ کافیز آف سٹیٹمنٹ آف ویٹنس سپورٹن دیفنس آڈیڈنس وہ بھی اس میں آڈر کیا جائے گا کہ وہ کیس کو ڈیلیور کی جائے تو ان آلات میں جو اپیئر ہے ٹو سکسٹی ون ٹو سکسٹی پائیو سی ون سی پی سی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر چیز دی جائے تو یہ آج کا میں سمجھتا ہوں کہ سفیشنٹ پریپیرٹی لیکچر تھا